لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے حیات طیبہ سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت علی کرم اللہ وجہو بھی بیٹھے تھے کہ دو فریق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ایک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک گدہ ہے اس کو بعض کتابوں میں دراز گوش بھی کہا گیا ہے دراز گوش ہے لی لمبے کانوں والا بارہ آپ گدہ سمجھ لیں ایک گدہ ہے اور یہ جو دوسرا آدمی اس کی گائے ہیں اس کی گائے نے میرے گدے کو مار دیا اس مجلس میں بیٹھی ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ جانوروں پر کوئی تو کوئی زمان ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی کا جانور کسی دوسرے آدمی کے جانور کو مار دے تو اس کے اوپر کوئی خون بہا یا کوئی دیت ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں کوئی زمان تو ہے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی تم ان کے درمیان فیس نہ کرو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ دونوں جانور بندے ہوئے تھے یا دونوں کھلے ہوئے تھے یا ایک بندہ ہوا تھا اور دوسرا کھلا ہوا تھا بتاؤ صورتحال کیا تھی انہوں نے کہا کہ جو گدہ تھا وہ تو بندہ ہوا تھا اور جو گائے تھی وہ کھلی ہوئی تھی اور گائے کا مالک بھی اس کے ساتھ تھا حضرت علی کرم اللہ واجہ نے فرمایا کہ گائے کے مالک پر اس گدہ کو مارنے کا زمان لازم ہے یعنی اس کا معاوضہ جو ہے اس کے مالک سے لیا جائے گا کہ ایک تو گائے کھلی تھی گدہ بنا ہوا تھا گدے کے پاس اس کا مالک نہیں تھا لیکن گائے کے پاس اس کا مالک تھا تو مالک کو چاہیئے تھا کہ وہ اس معاملے میں انٹرفیر کرتا گائے کو روکتا یہ کوئی حکمت ہے انہوں نے اختیار کرتا تو اس لیے اس کا معاوضہ اس کے مالک سے لیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے اس فیصلے کو پسند بھی فرمایا اور برقرار بھی رکھا اس روایت کو ایک کتاب ہے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب من المیلاد الالاستشاد اس کے صفحہ نمبر 68 کے اوپر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے